اچھا میں انٹی اگزائیٹی کے لیے تو ایک نارمل سا کوورس آف میڈیسنز ہے وہ دے دیتے ہیں لکھ کے اب بندہ گھار آتا ہے اور وہ زینکس کا پکا مارتا ہے اور جھولے لال مسئلہ ختم سر سونا کیوں ہے مسئلہ ختم سونے سے پہلے مسئلہ ختم کرتی ہے وہ اب اسے نیورو ٹرانس میٹرز کو تھوڑا سا کام ناؤن کرنا ہے گابا ریشیپٹرز ہیں اب میری مجبوری یہ ہے کہ ہر سنٹینس کے اندر ایک پوری دنیا کھلتی ہے اور اگر میں اس طرح بولنا شروع کروں تو اب سوچا تو یہی ہے کہ اب اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے تو اب بولیں گے آہستہ آہستہ بولتے رہیں گے تو فیلال ٹاپک پر رہتے ہوئے میں یہ سادہ سی بات ارزگاہ دیتا ہوں کہ گابا ریشیپٹرز ہیں ان کی آپس کی کمیونکیشن بہت زیادہ تیز ہو گئی ہوتی ہے اب یوں سمجھیں یہ کام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرین آف تھوٹس جو ہیں وہ آپس پر ہیں تھا تھا کر کے لگ رہی ہوتی ہیں اور بڑی سپیڈ ہی چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ کام ڈاؤن کر دیتی ہے اگر اور زیادہ سادہ کریں جو ہر بندے کو سمجھ آجائے کہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہمارے ہر آدمی کے اندر ایک فائٹ اور فلائٹ ریسپانس سسٹم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے بیشے کتا پڑھ جائے تو آپ فوری طور پر آپ کا فائٹ اور فلائٹ سسٹم جو ہے وہ انیدل ہو جاتا ہے دھڑکن دید ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ انرجی کا ایک باؤٹ آتا ہے فوری طور پر کیونکہ وہ فوری طور پر ریکوائیڈ ہے بھاگنا بڑھ گیا ہے باڈی کو تو وہ ایک ٹرمنڈس اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایڈرینالین اور کارٹیسول کے رشیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر اور وہ اس کو پوش کرتی ہے باڈی کو بکھانے کے لیے یہاں بیو سمجھیں کہ آپ کو ایک ایکسٹرا باڈی کے برابر پاور دی جاتی ہے اس کو ہینڈل کرنا اس سچویشن کے لیے ضروری ہوتا ہے بہران ان میں یہ آن آف ہو رہا ہوتا ہے ابھی ساری سٹیشن میں آپ کو گیس ہوئی ہے بندے کو اس کو چکر آ رہے ہیں اس کو بچارے کو رونے پڑے ہیں اس نے کوئی زینیکس لیکزوٹا نے کوئی بھی چیز اس نے کھائی اس نے دس پندرہ منٹ میں کیکن ہونا ہے اور وہ بندہ پورسکون ہو جائے گا اب جب بندہ پورسکون ہو جائے گا تو نید آئے گی اویسی بات ہے جب آدمی پورسکون ہوتا ہے تو اپنی سوتا ہے تھکن کے بعد اتنا جب ایک ٹارچر مرداش کی ہے لوگ لیٹتے ہیں سو جاتے ہیں اب یہاں تک تو اگر رہے بات اور چلتا رہے تو ساری زندگی بھی دوائی کھانے پڑے تو کھائے سلوشن چاہیے at the end we are talking about cure ہم cure میں بات کرنا ہے تو اگر یہ cure ہو تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے شوگر کے پیشنٹ ان کو انسلین پہلے وہ شوگر کی میڈیسن کھاتے ہیں اور زیادہ بڑھتی ہے انسلین لگ جاتی ہے اب بچاروں نے صبح شام وہ اس کے شارٹسو لینی ہیں لیکن زندہ تو رہتے ہیں اچھا اب پرابلم یہ پڑتی ہے کہ ایک آدمی ایک ہفتہ کھاتا ہے دو ہفتہ کھاتا ہے تو انگزائٹی کے پیشنٹ بہتے ڈیپ ہوتے ہیں ڈاکٹرز عام طور پر ان کی اتنی ڈیپتھ میں جا نہیں سکتے ابھی سیکالوجیس حضرات کی ہم بعد میں بات کریں گے ابھی سیکیٹری پہ ہی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں تو ابیوز بہت شروع ہو جاتا ہے ان میڈیسنز کا بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس ایک فکس آ گیا ہے ایک آلا آنا I'm not talking about solution I'm talking about a fix a time to time solution ٹھیک ہے اب جیسے آپ دیکھ لیں hash ہے چلز ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ high ہو گئے واپس ہو آپ نے اسی دنیا میں آنا ہے لیکن ایک فکس مل گیا لوگوں کو تو addiction start ہو جاتی ہے تو یہ addiction میں جاتا ہے this is called کہ آپ drug لے رہے ہیں اب یہ میڈیسن کی کی کٹیگری سے نکل گئی ہے یہ چیز یہاں پر آ کر میرا concern develop ہوتا ہے اور اس جگہ پہ میں نے کتاب لکھی ہے کہ اس بات کو understand کرنے کی ضرورت ہے addiction کی ایک پوری science ایک mechanism ہے وہ اس لیے واپس آ رہا ہے کہ اس کے جو relief feel کیا تھا جو feeling اس کو آئی تھی وہ دوبارہ لینا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ life سے وہ کچھ نہیں تھا تو اس نے کچھ try کیا تھا اب اس نے وہ دوبارہ لینا ہے تو repetition کا cycle start ہو جائے گا اب اس میں بھی یہی problem آتی ہے کہ abuse ایک اتنی dark side ہے anti-anxiety medicines کی کہ لوگ اس کو پھر enjoy کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں لوگ اس کو party کے لیے بھی کھاتے ہیں اور لوگ اس کو sex کے لیے بھی کھاتے ہیں لوگ اس کو speech کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں مجھے جیسے اگر مجھے anxiety ہے اور مجھے اب یہ ویڈیو بھی آپ سے بات کرنی پڑ گی ہے اگر میں anxious feel کھا رہا ہوں مجھے نہیں بولا جاتا میرے آتھوں ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو میں کوئی examics chanics یا کوئی بھی چیز میں لے لوں گا اور میرا nervous system strong ہو جائے گا اور میں شروع تو اس طریقے سے لوگوں کے ہاتھ ایک fix لگ جاتا ہے یہ جو evil idea ہے یہ responsible ہے آگے کی ساری جو جہنم کھلتی ہے یہ اس کا responsible ہے تو ایک تو یہ abuse کی hurdle بیچ میں آگی کہ بہت کم patient ایسے ہوں گے جو میں نے ایسے patient دیکھے ہیں جو ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں exception میں ہے لیکن ساری زندگی کھاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو گیانا مجھے tablet لی آنکھے بند کی light بند کی سو ہو ہے اور صبح اٹھے اور اپنی life سٹارٹ گارتی اور زیادہ ڈیپٹ نہیں گئے تو ہم کہتے ہیں سائیڈ فرک کی ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر دے ایک medicine کا purpose تو وہ فلکاری نہیں ہے جس کام لئے لئے وہ کیا ہے اب anxiety کا patient ہے اس کو سو سیاپے بجالے کو پڑھے رہے رہے ہیں وہ لوگ صبح کے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کیس لڑنا ہوتا ہے اتنا pressure والا ہوتا ہے ہم anxiety چکر آ رہے ہیں ہم تو بیچ میں fear of death آ رہے ہیں ہم کیا کریں گے ہمارا کیس کا بڑا گرہ ماشاء لگ جائے گا شغل خدا آئی گئی ہے تو اسے بچنے کے لئے لوگ fix کو spread کر دیتے ہیں all over the life اس کے نتیجے میں damage جو ہے نا وہ hundred percent بڑھ مولیفکیشن کنی شروع کار دیتے چیزوں کے در اچھا اب یہ پرابلم ہمارے سامنے ہے دوسرا اگر addiction تو آنی آنی ہے جو بچار اب یوز کرے گا اس کو بھی آنی ہے اس کو زیادہ آئے گی جو نہیں کار رہا اس کو بھی آنی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ آپ ایک ہفتہ کھائی دو ہفتہ کھائی تو اس کی tolerance ہیٹ ہو جائے گی اب جو doctors اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ میں threshold کی بات کر رہا رہا آپ ایک medicine کا threshold achieve کار رہے اس کی tolerance ہٹ ہوگی مطلب اس کا سادھ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ آپ دو ایسر نہیں کر رہی اب بڑھانی پڑھے گی سیمپل سی بات ہے آپ کرنا کیا پڑھے گا کہ آپ ایک گلی کھاتے ہیں تو سبح آدھی کھالیں تبیار کھالیں شاہ وہ ایک اور معاملہ ہے وہ کچھ دیکھ کے سوچ کے کرتے لیکن اب یہ لوگ جو اس سارے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ چھے منہ کھا لی ہے اب لیکن ہاتھ پھر دوبارہ پولے لگ گئے اب تھوڑے سے اور مسئلے بھی ہو ہیں جی یہ مسئلوں کا ایک نیا سیٹ جو زندگی میں داخل ہوتا ہے اس اس سائیڈ فیکٹ اس میڈیسی یہ ایک الیدہ کچھ گیسٹ ہیں جو آپ کے گھر میں انٹر ہو گئے جو پہلے نہیں تھے آپ نے کچھ زبردستی کے مہمانوں کو نکال لے کچھ اور زبردستی کے میں مہمانوں بلایا ان میں سے کچھ تربیتر ہو گئے پہلے اور کچھ ادھر سے آگئے تو ایک crowd کٹھا ہو گیا میں آپ کو psychotic patient develop کر رہوں کہ یہ بنتا کیسے ہے اب کھائی گولی side effect آنے شروع ہو گئے اور side effect اگر آپ شوگر والی tablet کے لے رہے ہیں وہ side effect ہم نے بھوگر بھوگر دیں کوئی گھجوار بات پانی زیادہ بھی اگر اس کا side effect آئے گا ہر چیز کو balance میں رکھ دیکھنا چاہیے اس کا perspective ٹھیک ہونا چاہیے problem یہ بن رہی ہے جو medicine آپ لے رہے ہیں اس کے withdrawals ہیں اس کے side effects جو ہیں اس اتنا پھیلا ہوا subject anti anxiety medicine کا half life ہوتا ہے کسی کے 6 گھنٹے کی half life ہے کسی کی 12 گھنٹے 72 hours پہ ہے long half life اور یہ بنزو دوسری classes ہیں جو modern classes ہیں 6 گھنٹے کی ہوتی ہے half life اس کا ایک مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شام کو ٹیبلیٹ لے لیے 6 گھنٹے کے بعد تو ہوتی نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ نے ٹیبلیٹ لیے آپ ہوگئے یا آپ جاگتے ہیں جو کچھ بھی کیا آپ سوگئے اور آپ جب اٹھے ہیں تو آپ چھٹڑا پن فیل ہو رہا ہے یا آپ you feel like crap یا آپ کو ڈاسی feel ہو رہی ہے یا آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے ہمارا کی سکھا مر گیا ایک گہری اداسی ایک اخلاص میننگ لیس سی لائف کچھ کی ٹانگیں نکری ہوں گی کچھ اٹھیں گے ان کا رونے کو دل کر رہا ہوگا کچھ اٹھیں گے اٹھتے اسی پہلے صرف خوف تھا اب یہ کیا آنا شروع ہو گیا یہ اس میڈیسن کے کانٹینیوز یوزیج کے بعد جو آپ کے ٹولرنس لیول باڈی کی عادت ہے باڈی نے عادت ڈالنی ڈالنی ہے آپ دیکھیں نا یہ سادھا سی بات ہے آپ جن میں جا کے مسئل کے بیلڈ کرنے کے لیے آپ 10 kg weight سے start کریں آپ 10 12 دن میں اس کو scale کر جائیں گے اس کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ جائے گا آپ لئے آسان ہو جائے گا آپ کو بڑھانا پڑھانا پڑھائے سائنس ہی ہے مسئل بیلڈی نہیں ہوتا تو اس کا مطبع ہے باڈی سب ٹھیک ہے لیکن ایک limit ہے اور اس کے بعد اچانک کہیں کہ اب یہ میرے ساتھ کیا شروع ہو گیا تو نیچر تو mind کی anxious ہی ہے نا اب وہ اور detail میں جا کے اس کو کھوڑا چھاننا شروع کر دے گا پھر ڈاکٹرز کے چکر لگنے شروع ہوں گے نہیں وہ ہی بعد tolerance کر رہی ہے بھائی this is called vicious loop یہ circle ہے آپ اس کی infinity میں پھنس گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس state کے بات پھر آگے میں پھر ویڈیو کی طوالت سے خوف زدہ تھوڑا سا ہو رہا ہوں کہ معاملہ یہ پڑتا کہ آگے پھر لوگوں کو ڈیپریشن کی ڈیگنوسیس ہونے لگ جاتی ہے کچھ کلاسز پھر آگے ایسی شروع ہوتی ہیں میں پہلے بھی دو بار کہ چکھوں میں نہیں جانا چاہ رہا اب کلانفرانیل ہے ٹیگرالز ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر لوگ شاہ ڈرائے گا بھی اور آیستہ آیستہ ڈاکٹر سال جاتے ہیں ڈاکٹر تھانگ آجاتے ہیں بہت سارے ایسی ڈاکٹر ہیں پیشن مرحب دس دفعہ ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹالا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اب پیشن پھاس گیا کوئی اس کو ڈیگلیر کر دے گا کوئی اس کو کہہ دے گا گون کیس ہے ختم ہو گیا اب اس کے اوپر ہم بات اس وقت یہاں نہیں گتنا چاہ رہے وہ کلاسک کیس ہیں اللہ جس پہ رحم کر دے جس کو نکال نکال لے یہ ویڈیو لوگ دیکھ رہے اب اس وقت بھی جب میں بول رہا ہوں کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ کونسی ایسی لوگ کروائیں گی میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑی چیز ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ help آئی ہے help ہمیشہ آتی ہے available ہوتی ہے یہ بھی ایک help ہے کیوں آئی ہے educate کیا جا رہے پیشنٹ کو اس کو guide کیا جا رہے کہ you just need to understand کہ آپ کو کیا ہوا ہے